دوستو جیسے ہی میوات میں سرچب بھیان بند ہوا ہے وہیں دوسری اور چوری ہونا اسٹارٹ ہو چکا ہے دراصل نوہو میں چھ دکانوں میں تالہ توڑ کر چوری ہوئی ہے جرا ہم آپ کو وشتار سے بتا دیتے ہیں چوروں نے چھ دکانوں کے توڑے تالے نوہو سہر میں ایک ہی رات چوروں نے الگ الگ جگہ پر چھ دکانوں کے تالے توڑ کر لاکھ روپے کا سامان چوری کر لیا ہے اس سے دکنداروں نے پولیس پرساسن کے پرتی روز پرکٹ کیا ہے پولیس کو دی سکایت میں پیڑی دکندار ریاج الدین کرانہ اسٹور مصطفہ سی ایس سی سرفراج گورنمنٹس تفجل ٹیل مندرسہ مارکیٹ نوہو عمر و رونک علی گیس سیلنڈر میلوی موڈ کی دکان میں واردات کو انجام دیا ہے اس دوران سبھی دکنداروں نے بتایا کہ ان کی دکانوں سے لاکھوں روپے کی چوری ہوئی ہے رات کے سمیں میں پولیس کی گست نہیں ہونے کے قارن اس طرح کی چوریاں سہر میں عام بات ہو گئی ہے انہوں نے بتایا کہ اس سے پور سردیوں میں بھی ان کی دکانوں کو نسانہ بنایا گیا تھا ایسے میں ایک بار پھر سے سہر میں چوری سکری ہو گئی ہے لوگوں نے آروپیوں کے خلاب سخت کارروائی کی مانگ کی ہے انہوں نے بتایا کہ وہ جیسے تیسے کر کے اپنا گجارہ کر رہے ہیں لیکن بدماسوں نے ان کی ساری کمائی پر پانی فیر دیا ہے اگر پولیس دوارہ سہر میں سمیں پر گست کی جائے تو واردات پر لگام لگائے جا سکتی ہے انہوں نے کہا واردات کے بعد دکنداروں نے روز پر کٹ کر پولیس کا ریسیلی پر سوال اٹھائے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ سخت کارروائی کی جائے آئے دن ہونے والی چوریوں سے وہ اب پریسان ہو چکے ہیں ان سبھی کی دکانوں میں کرانہ گارمنٹس کے قیمتے سامان کے علاوہ سبھی دکانوں میں انیویٹر بینٹری سے چوروں نے ہاتھ ساپ کیے ہیں ایک ساتھ واردات کو انجام دیا ہے مندرسہ مارکیٹ کے علاوہ میلوی موڈ پر چوروں نے رات کے سمیں میں ایک ساتھ ساجیس رچکر چوری کی وارداتوں کو انجام دیا ہے مندرسہ مارکیٹ کے علاوہ میلوی موڈ کے بیچ میں صدر سٹی و محلہ تھانے ہیں ایسے میں چور دوارہ اس طرح سے چوری کی واردات کو اس بارے میں نوہ سٹی کے ایڈیشنل تھانہ پر باری راجبیر سب انسپیکٹر نے بتایا کہ پولیس ماملے کی جانچ میں جٹی ہوئی ہے چوروں کو کسی قیمت پر چھوڑا نہیں جائے گا انجام دینا کئی طرح کے سوال کھڑا کر رہے ہیں دکانداروں نے اس ماملے میں کارروائی کی مانگ کی ہے وہیں جمعیت علماء حلکہ نوہ کے عدیقش عبدالخالد نے کہا ہے کہ سہر میں اس طرح سے لگاتار ہو رہی چوریوں سے دکاندار پریسان ہو چکے ہیں کئی بار چوری ہوتی ہیں لیکن پولیس سانٹ گانٹ کر چوروں کو چھوڑ دیتی ہے ایسے میں انہوں نے کہا ہے کہ جلد ہی فیصلہ لے کر دکانداروں کے ساتھ مل کر پرساسن کے ویرود کی ران نیتی بنائی جائے گی اس خبر کے بارے میں آپ کی کیا رائے آپ ہمیں کومنٹ کر کے جرور بتائیے گا اگر آپ نے ابھی تک ڈی ٹی وی نیو چینل کو لائک اور فول اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس کر لیں